موسیقی میں بالکل ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے ٹین ایج میں نہیں ہوتا گرل فرینڈ آپ کو ٹائم دے آپ کی کوئی دوست کرنا آئے آپ کے اردگرد کتابیں ہی کتابیں نظر آتی ہیں اتنا پڑھنے سے ذہن پر راش نہیں بڑھ جاتا نہیں بالکل نہیں میں ریلیکس ہی ایک طریقے سے کرتا ہوں یہ دوا بھی ہے غذا بھی ہے جس دن اخبار نہ آئیں تو کیا بھی ایسی فینک نہیں ہوتی چلو آئیتیں جان چھوٹی نہیں میری قبیف میں اداس ہوتا ہوں میں میرے ایک ایک میں کچھ مس کرتا ہوں حسن بھائی آپ کے یہاں تصویریں بڑی لگیں گے ہیں وہوں تو ذرا دکھائیں گے تصویریں بنیادی طور پر ماضی پرست آدمی اس میں یہ یادیں ہوتی ہیں تصویریں اور کیا ہونے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کے دو لوگوں لگے ہوئے ہیں یہ تو چورہہ جو ہے جو آج بھی جنگ میں جو چھپتا ہے یہ بادبان ہے میں ایک زمانے میں اللہ انہیں ذریعہ کے رحمت کرے جعوید رحمان صاحب کے نا ان کی زد تھی کہ میں اس کے لیے لکھوں اخبار جہاں کے لیے تو کراچی میں سمندر کی نسبت سے پھر اس کولم کا عنوان میں نے رکھا تھا بادبان یہ سٹیچو بھی بڑے آپ نے کٹھے کیوں ہیں ہاں یہ گوتنم بھت کا یہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ یہ وہ کوئی بھت اور فلانا یہ مکانہ بات ہے آپ بوجا کرو تو پھر وہ بھت بنتا ہے ادر وائز مجسم آئے میرے لئے کٹھونے ہیں ڈیکوریشن پیسے تھے یہ اوپر کسی اخبار میں چھپا تھا کہ لائل پر نے جو نا ہم بڑے لوگ مشاہیر یا جو بھی کہلے ہیں تو میں اچھا میں نے اتفاق سے میری اپنی تصویر پر نظر پڑی تو میں نے کہاں باقی تو ڈھنکے بند ہیں مجھے انہوں نے کہاں پیٹ کر دیا میں حبیب جالب ہیں میں ہوں ڈاکٹر عبدالسلام لبیل پرائز تو ازیاء مہی الدین بھگت سنگ سر یہ ساری بلیکن وائڈی تصویریں ہیں بہت پرانی ہیں نا یہ بہت پرانی ہیں وہ تو خیر پاکستان بننے سے بھی پہلے کیا ہے وہ میرے فادق کی ہے یہ ایف سی کالج میں تھے گریجویشن بغیرہ گرہ تھے وہ میری ہے پچارٹ چھے مہینے کی ایج کی جو اس کے بعد ہے اس کے بعد یہ میری پہلی برسٹے کی تصویر ہے یہ میرے والد اور والدہ ہوں اللہ ان کی مخبرت کرے یہ ان کی گود میں میں ہوں اور یہ پپو یہ میری تھڑی کلاس کی یہ یونیورسٹی ڈیس کی یہ بھی یونیورسٹی ڈیس کی یہ دھنک کے فاقوں کے زمانے کی یہ ایس سلمان ہے پاکستان کے ٹاک کے ڈائریکٹر تھے ان کے گھارہ ہوئے تھے شتروگن سینہ یہ بھی اسی زمانے کی ہے میں نے ایک فلم کے گانے لکھے تھے یہ سینٹر میں ہے نور جہاں لیفٹ پہ ہے بابا چشتی بہت خوبصورت بہت عالی شان میوزک ڈیریکٹر تھا یہ بینظیر بھٹو یہ بھی بینظیر بھٹو جنرل ٹکا مگرہ یہ جہانگیر بدر مرہوم کے جھر کی ہے یہ ملک مراز خالد صاحب کے ساتھ سر یہ کالے کال کیا ہے یہ کالے کال میری کتاب ہے اس کے تین چار ایڈیشنز آ چکے ہیں یہ میرے دادا ہیں رائٹ پہ ہیں پگڑی والے ہاں ان کی تو ڈیتھ کو بھی ستر سے زیادہ سال ہو گئے ہیں یہ میرے والد ہیں یہ میری تصویر ہیں یہ تینوں بچوں کی سب سے پیچھے بیٹی ہے محمدہ حاتم ہے اور نیچے حاشم ہے سر آپ نے بیسمنٹ میں بھی پودے ہوگائے ہوئے ہیں ہاں آپ نے بیلی پوروالا گھر دیکھا وہاں تو پورا زبوتر تو یہاں کبوتر شبوتر رکھے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے گرین لی ادر ویس تو بیسمنٹ میں میرا خیال ہے رہنا مشکل ہو جائے بہت مشکل ہے تو یہ تین طرف ہیں یہ اس طرح کے نا سنکنریہ سر یہ آپ نے ہنٹر بھی رکھے ہوئے ہیں تلواریں بھی رکھی ہوئی ہیں کیا کوئی جنگ جوانا کردار بھی رہا ہے نہیں جنگ جوانا نہیں یہ میں نے وہ جو لال قلعہ نہیں آگرا یہ اس کے اس کے باہر یہ بکتے ہیں یہ جو دوسری ہے یہ تلوار مجھے ملک مراج خالد صاحب نے ہے اللہ غریق انہمت کرے یہ تو گولڈ کی تلگتی ہے نہیں اس کی نیام گولڈ کی ہے تلوار تو بیسی ہوتی ہے بیسی ہیں تو یہ میرے پاس کچھ سکھ دوست تشریف لائے تھے ایس پنجاب سے یہ انہوں نے گفٹ کی تھی مجھے چونکہ شوق ہے اس طرح کی چیزوں کا یہ تصویریں ہیں سر اے بیلی پور بچے ماشاءاللہ ہاتم نے دیکھے ہیں اے بیلی پور والے کارچ اچھا اے بڑی پرانے اے میری بیٹی دا پہلے دن دا سکول دا اوہ ماشاءاللہ ماسٹرز کر چکی ہے یہ پہلا دن ہے سکول کا محمدہ کا یہ میں بھائی بھائی جب سکول چھوڑنے جا رہا تھے تو یہ ہے دونوں بھائیوں کا بلکل ہی پدے پدے سے ہیں یہ محمدہ کی بچپن کی تصویر ہے یہ بیلی پور والے ہیں گھر کی تصویر ہے تینوں بچوں کی حسن بھائی ناشتہ آپ اقبار پڑھنے سے پہلے کرتے ہیں اے شاڑے بارہ ایک برنچ ہی ہوتا ہے چونکہ ون میل اے ڈے بہت ہلکا پھلکا کبھی کبار اس طرح کا میں کم از کم نہیں کرتا یہاں تھوڑا سا ڈرائی پروٹ ایک آت گلاس دودھ دائی کا مکشر ایک بوائل ڈیگ انڈ ڈیٹس آگ میں نہیں اس سے آگے نہیں محمدہ بیٹا آپ نے میس کم کی ڈگری مکمل کر دی ہے انٹرنشپ آپ نے آئی ایس پی آر سے کی ہے کیسا تجربہ رہا ہے اگر آپ نے مکمل کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہاں پہ میڈیا سے رلیٹید لرننگ تھی پریکٹیکالیٹی ویز یاں تھیریکل ویز اور جان تک رہگی بات اس پر کے انٹرنشپ کی تو وہاں پہ ایک دفرن کسم کا ایکسپوزر تھا کیا کی تعلیم آپ بابا کی لگسی کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں ایک تو وہ چیز بھی ہو گئی بات پرسنلی ایت پوز می اون انٹرسٹ کیا بننا چاہتی ہیں کیا بننا چاہتی ہیں رائٹر پلس ابھی ایم پرپیرنگ فر سیبل سرس اگزام اتنے خوب رو ہیں سمارٹ ہیں کیا کوئی ہیو ہیرو بننے کا ایرادہ ہے نہیں نہیں سارے کہتے ہیں میں انہی پہ گیا ہوں جب یہ تھوڑے سے جوان تھے وہ تو نہیں بنے نا ہیرو آپ تھوڑے سے جوان کیا ایرادے کیا ہیں آپ کے سی اے سی کرنا آشیم یار سنا ہے آپ نے اپنے روم کو جو ہے وہ بنا رکھا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں میں کچھ نہیں اچھا لکھتا ہے تو کیا وہ کھاڑ پچھاڑ کرتے رہتے ہیں میں سٹریمنگ اور ہفتماس آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے میرے فیوریٹ سبجیکٹ ایک یہ ایسا ہے لکھنا میں ایسے پہلے یہ کامن چیز سارے بچوں میں سارے لکھنا چاہتے ہیں اللہ کا کرم ہے ہاں 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 ابتدا میں بڑی مشکلات پیش آئی ہوں بلکہ ابتدا میں بہتر تھے بہتر تھے زارے بات انہوں نے شاید سمجھا کہ یہ نہیں نہیں ہے خاتون تو ان کو تابع نہ کیا جائے پریشان نہ کیا جائے ہاں 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 حسن بھائی آپ بڑے نفاست پسند ہیں جہاں چیز پڑی ہوتی ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ادر ادر نہ ہو کیا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور اس میں نفاست پسند ہی نہیں مرے خیل ہے کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کائنات کا یونیورس کا بہیوئر جانتا ہے یہاں ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر ہے سورج نے طلوع ہونا ہے غروب ہونا ہے اب خرموں سالوں میں سورج اگر ایک دن نہیں کہہ دیکھ اپنے میں دورا چھٹی پر جا رہا ہوں ترم برم ہو جائے گی نا کائنات ٹھیک ہے زندگی سوائے ڈسپلنٹ کے میرے نزدی کچھ بھی نہیں ہے ایک چھوڑی دی بات میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں کے لیے بھی ہے یہ قابل گوھر کہ انسان کی اگر آنکھ ون فورتھ اپن انچوں پر نیچے ہو جائے ہونٹ ون سکسٹھ اپن انچ ادھر ادھر ہو جائے تو مالن مینرو بھی کیا لگے گی وہ چیرہ ڈھراؤنا ہو جائے گا آپ بیسمنٹ کے مکین ہیں کیا بیسمنٹ میں رہنے سے کوئی خاص قسم کی پیلنگز آتی ہیں یہ قبر میں جانے کی تیاری ہے بیسمنٹ اس یہ اہم ہی رہرسل سمجھ لو آپ ٹھیک ہے دوسرا یہ ایک پورا سراریت سی ہے میں ویسے بھی نا خلوت پسند آدمی ہوں ٹھو ٹیلیوان اس لیے میں بہت زیادہ گاما نہیں چند قریبی دوست جن سے پیار محبت ہو میری فیملی ہے ادھر وائز میں آپ کو پتا ہے میں سوشلائز نہیں کرتا ملتا نہیں ہوتا جاتا نہیں ہوتا ایک چھوڑی زی دنیا ہے اس میں میری کتابیں ہیں تو بس دوسرا موسیقی